السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ شوہر کا یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں کیا شوہر کا انتقال ہونے کے بعد بیوی شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے کیا بیوی کا انتقال ہونے کے بعد شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں جواب یہ ہے دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں نکاح ختم ہو گیا لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر اجنبی ہو گئے بلکہ اگر یہ دونوں جنتی ہیں تو یہ رشتہ جنت میں بھی جاری رہے گا تو فقہی اصول کے اعتبار سے تو یہ نکاح جو ہے ختم ہے لیکن مکمل طور پر ختم نہیں اسی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ بعض گھروں میں جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوا بیوی کو وہاں سے فوراں ہٹا دیتے ہیں یہ ایک نظر دیکھنے نہیں دیتے بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کو مکمل ہمیشہ کیلئے وہاں سے ہٹا دیتے ہیں ایک نظر دیکھنے نہیں دیتے دیکھنا جائز ہے بلکہ فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا اور بیوی نہلانا چاہے تو نہلا بھی سکتی ہے شوہر کو کفن بھی پہنا سکتی ہے ظاہر سی بات ہے لیکن بیوی کا اگر انتقال ہوا تو شوہر صرف دیکھ سکتا ہے نہلا نہیں سکتا کفن نہیں پہنا سکتا یہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا جو کام ہے وہ گرافک ڈیزائنر ہوں کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں پہلے میں مورتیوں کی بھی ڈیزائن کا کام کیا کرتا تھا لیکن الحمدللہ آپ چھوڑ دیا اللہ کا کرم ہے اب جو ہے اس کے سٹیکرز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے کٹ کر کے اس کو دینا ہوتا ہے یا لگانا ہوتا ہے اسٹیکرز پہ جو ہے مورتی کی فوٹو لگانی ہوتی ہے کچھ اس طرح کا سوال کرنا ہی ہے کیا یہ جائز ہوگا کیا جواب یہ ہے کہ اس سے بھی بچنا چاہیے یہ بھی جو ہے شرک تو نہیں ہے لیکن شرک کے کام میں ایک طرح کا تعابون ہے دور سے ہی سہی چاہے آپ اس کا اسٹیکر بنا رہے ہو یا کٹ کر کے فوٹو کو اسٹیکر پہ لگا رہے ہو یا جو بھی اس طرح کا کام ہے اگر اس میں مورتی ہے جس کو خدا مانتے ہیں غیر مسلم بھائی تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے ہیں الحمدللہ آپ نے مورتی ڈیزائن پہلے کیا کرتے تھے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا ایک قدم یہ ہے اس سے بھی اگر آپ نے آپ کو بچا لے تو بہت بہتر ہوگا شریعت کے نگاہ میں یہ کام بہتر نہیں ہے بلکہ اس سے بچنا ضروری ہے اس کے بعد کا سوال یہ ہے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا سہری کھا کے روزہ رکھنا ضروری ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوئے رہ جاتے ہیں اور سہری نہیں موقاتی جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر فابندی فرمائی اپنی زندگی میں کہ رمضان کے روزے خاص طور سے سہری آپ کر کے روزے رکھا کرتے تھے اور آپ نے حکم بھی دیا تسحروا فإن نفس سخور برکا کہ دیکھو سہری کھاؤ سہری کھانے میں برکت رکھی اللہ تعالی نے تو لہذا اس کی اہمیت کو سمجھو سہری بھی ایک عبادت ہے خالی کھانا نہیں ہے تو اس عبادت کے ذریعے ہمارے روزے کیا آغاز ہو تو ہماری عبادت وہ کمل ہوگی ورنہ اس میں کہیں نہ کہیں نقص رہ جائے گا کمی رہ جائے گی اس لئے اس کو حلقے میں نہ لیں پوری کوشش کریں سہری کے وقت اٹھ کر سہری کے وقت میں سہری کھانے کی اس کے باوجود بھی پوری کوشش کے باوجود بھی اگر کسی دن چھوٹ گئی کوئی بات نہیں روزہ ہو جائے گا لیکن اس کی عادت نہ ڈالی جائے اس میں غفلت نہ برتی جائے ہر حال میں سہری کھانے کی کوشش کی جائے دوسرا سوال یہ کیا ہے بھائی نے کہ سہری کا وقت کب تک رہتا ہے سائرن بجنے تک رہتا ہے سہر حدراباد میں جو سائرن بجتا ہے تو اس کے بارے میں تفصیل ہے بس خلاصے کے طور پر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ سائرن بجنے میں اور ازان ہونے کے بیچ میں پندرے سے بیس منٹ کا وقفہ شہر میں دیا جاتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ سائرن بجتے ہی وقت ختم ہو جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ازان تک وقت رہتا ہے نہیں وقت شروع ہونے کے دس منٹ کے بعد ازانیں شروع ہوتی ہیں شہر میں یہ پہلے سے جو ہے کہ ٹائم ٹیبل متعین ہے یہ نظام حکومت کے زمانے سے تو اسی لئے اگر آپ نے سائرن سنتے ہی سہری نہیں چھوڑی تو بس پانچ سے دس منٹ حد ہے اتنی دیر تک کھا سکتے ہیں تو ایسا بھی نہ ہو کہ آپ چلے جائیں ازان تک ازان سننے تک سہری کھائیں کیونکہ ازان ہو رہی ہے شہر میں وقت شروع ہونے کے بہت دباد میں تو اسی لئے سائرن سنتے ہی چھوڑ دیں لیکن نہیں تو پانچ سے دس منٹ حد ہے دس منٹ کے اندر اندر آپ ہر حال میں چھوڑ دیں ہو سکے تو پانچ منٹ کے اندر آپ کھانا پینا چھوڑ دیں اور ہو سکے تو سائرن سنتے ہی چھوڑ دیں تاکہ ہر طرح کے شکوک و شبہات سے آپ پانا تر رہیں جزاک اللہ خیر